بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بہت ہی زبردست قسم کا رائتہ بنا رہی ہوں بہت مزیدار بنتا ہے بہت جھبت بنتا ہے اور بہت ہی زائکے دار ہوتا ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لائک کر دیں اگر آپ پسند آتی ہے اور زیادہ پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی کر دیں تاکہ سب کو یہ اتنی اچھی ریسیپی پتا چل جائے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کی اپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفکیشن مل جائے آپ کو سب سے پہلے تو میں نے ہاف کے جی دہی لیا اس کو اچھے سا میں نے پھینٹ لیا ہے تھوڑا سا میں نے پانی بھی شامل کیا بہت اچھا سا پھینٹا ہے بلکل ملائن کر لیا ہے یہاں پر میرے پاس ایک چھوٹے سا گھیا تھی ایک پاو کے قریب جو گھیا کدو ہوتا ہے اس کو میں نے چھلنے کے بعد اس طرح پیس کر کے پانی میں اُبال لیا اور پانی جو ہے وہ اسی کے اندر ہے اتنے پانی میں اُبالا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے اسی میں شامل کر دیں گے اس کو میں اچھے طریقے سے میش کر لوں گی اور اس کو لادہ ہی رکھوں گی یہاں پر ہمارے پاس ایک ادد درمیانی سائز کی دو ادد چھوٹے سائز کی باریک چوپ کر لیا ہے اس کو پودینہ لیا ہے میں نے تین سے چار ادد ڈڈیاں جو تھی پودینے کی لے کر اس کو میں نے اس طرح بڑے بڑے ٹکڑوں میں ایک ایک پتے کے دو دو تین دن پیس کر لیا ہے ہرا دھنیا میں نے چوپ کر لیا ہے دو ٹیبر سپون ہوں گے ہری مرچے ہیں دو ادد یہ بہت زیادہ تیز والی نہیں ہے آپ نے مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ایک ادد بڑے سائز کی پیاز لے کر میں نے بہت کل باریک چوپ کیا ہے ڈیڑھ پاؤ یا ایک پاؤ آلو لینے آپ جتنے آپ کو پسند ہو اس کو بوائل کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ لیا ہے اس کو اچھا جی یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تماتر میں نے ڈال دیئے ہیں دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور پیاز بھی میں اس میں شامل کر دوں گی لیکن ایک ہاتھ سے میں نہیں ڈال پا رہی ہوں تو میں اس کو شامل کر کے آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی مسالوں میں میں نے ایک کھانے کے چمچ کٹا ہوا دھنیا لیا ہے بھون کے کوٹ لیا تھا میں نے یہ ایک چائے کے چمچ میں نے گرم سالا مکس لیا ہے پیسا ہوا ایک چائے کے چمچ میں نے زیرا پاورڈر لیا ہے تھوڑی سی اجوائن لی ہے آدھا چائے کے چمچ کالی مرچ لیا ہے یہ امام چیزیں بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں جس میں میں نے سبزیاں شامل کی ہیں اور اب جو ہم کام کریں گے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ کام ہے تو چلیے یہاں پین میں نے ایک چولے پر چڑھایا ہے اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ گھی ڈال دیا ہے اور گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں آدھا چائے کا چمچ زیرا ڈال دیتی ہوں سپھید زیرا جو ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی دیر کڑ کر آنے دوں گی اور اس میں میں شامل کروں گی ہلدی ہاف ٹی سپون ہمارا کڑ کر آ چکا ہے اب ہاف ٹی سپون ہلدی جس سے بہت اچھا کلر آئے گا اور ہاف ٹی سپون لار میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون پوٹی ہوئی لار میرچ ہسبزائی کا نمک میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اور نمک اور میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں اور یہاں پر یہ میں نے شامل کر دی تمام چیزیں اور یہاں پر اس کو اچھا سا ایسے ہلا لیں گے تاکہ یہ کچھے نہ لگیں مسالے اس میں بلکل بھی کچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس میں اچھے سے یہ دیکھیں ہاف ہم نے آنچ جو ہے بلکل سلو رکھا ہوا ہے تاکہ مسالے نہ جویں اگر آپ کو جلنے کا سطرہ لگ رہا ہے تو آپ پانی کا چھینٹہ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے نہیں لیا مسالے گیا جو میں نے میش کر لی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں گیا کو گیا جی ہماری ہو چکی ہے اور اس میں شامل کر رہی ہوں جو ہمارا رائتہ ہے ٹھیک ہے اس میں شامل کر کے اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھے سے اپنے نیکسٹ ٹرپ کی طرف چلتے ہیں اچھا جی پین کو ہم نے دوبارہ سے رکھ دیا ہے ایک کھانی کا چمچ گھی ڈالا ہے گھی گرم ہو گیا ہے تین عدد میں نے جوے لیسن کی چھیل کر ان کو بارک کٹ لیا اور لیسن کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ادھا چائے کا چمچ نمک کیونکہ نمک تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا تو نمک شامل کر دیتے ہیں لیسن کو گولڈن ہونے دیں گے لیسن ہو چکا ہے گولڈن اور یہ بلکت سلو فلیم پر کریں گے تو بڑا کرسپی کرسپی سا ہو جائے گا اور اب ہم اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کو بھی اچھا سا فرائے کر دیں گے دو سے تین منٹ آلو بھی فرائے ہو چکے ہیں اب یہ بھی آلو بھی اٹھا کر میں اس رائتے میں شامل کر رہی ہوں اچھے سے تمام یہ میں ساف کر دیتی ہیں کیونکہ بہت اچھے سے فرائے ہوئے ہیں تو دیچے شپک گئے ہیں تو میں اس کو ساف کر لیتی ہوں اور ساف کرنے کے بعد اس کو اچھا سا مکس کر لوں گی میں نے ساف کر کے ڈال دی ہیں میں ایک چائے کا چمچ یہاں پر چاٹ مسالہ شامل کر رہی ہوں آپ یہ بھی اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق دہی کا استعمال اس میں بہت زیادہ نہیں کرنا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے اس طرح ہوتا ہے یہ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو الحمدللہ جی ہمارا رائتہ بہت ہی زبردست قسم کا رائتہ جو ہے وہ تیار ہے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا ڈیفرنٹ ہے اس کی لک بہت زبردست ہے اور اس کا ذائقہ سب رائتوں سے ڈیفرنٹ ہے فخر سے آپ پیش کر سکتے ہیں مہمانوں کے آگے رکھ سکتے ہیں اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو آپ چاملوں کے ساتھ کھائیں اس کو ویسے ہی کھا لیں چمچ کے ساتھ بہت زبردست رائتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے لانچ باکس میں بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کیونکہ ایک مکمل ہیلڈی بریک فاسٹ ہو سکتا ہے یہ بہت ہی زبردست رائتا ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی اور لائک بھی ضرور کریں لائک کا بٹن دبا دیں شیئر بھی کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں بر آئیکن کو پریس کریں اور جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹفکیشن ملنے کے لیے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ